ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میہا خیام و لوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی سنائیں کیسے موسم ہے آپ کا ہمارے پاس تو تقریباً دس پندرہ دن ہو گئے ہیں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں نا بہت بارش ہے اور ابھی پانچ چھ دن اور بارش بتائیے دیکھیں کیا بنتا ہے تو جی کل میں نے ستارہ کی ایک تصویر دیکھی جو کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے اپنے آئی بروز جو ہیں وہ شیو کر لی ہیں اور جو اپنے بال ہیں وہ کٹ کی ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس پر کانٹروورسی کر دیا جی کہ یہ جو ہے سب ایڈٹ کیا ہوا ہے آپ نے شاید ملا کہ یہ فلم ہے پیار تو نے کیا کیا اس میں بھی وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے اس نے اپنے بال کٹ شٹ کی ہوتے ہیں تو ان سے ملا رہے ہیں جی یہ انہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں کیا ہوا یہ بس ایڈٹ کر کے انہوں نے اس طرح اپنے پک لگا دیا ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں جب سلمہ یاسین کوئی بات کہتی ہے تو آپ اس بات پر امان لے آتے ہیں ہاں جی یہ بات بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اور اگر وہ آپ کو اس کے گھر والے بھی حالانکہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے آپ لوگوں کے جو یہ ہوتے ہیں جو میسیجیز یہ انسان کے ذہن پر جو بندہ اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے گزر تو وہ رہا ہی ہوتا اس چیز سے مگر آپ جو میسیجیز کرتے ہو نا آپ لوگ جو باتیں کرتے ہو وہ بہت زیادہ اس انسان پر اثر کرتی ہیں منٹلی ڈسٹرپ کر دیتی ہیں اس کو اور وہ اتنی زیادہ ڈسٹرپ ہوئی پڑی ہے اس نے نہیں پتا کہ میں نے کیا کام کیا جس طرح نانا نے ابھی پچھلی دنوں سو سائٹ کومنٹ کیا تھا اسے وہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے مگر میں تنگ آ چکی ہوں اس نے تنگ آ کر یہ سب کچھ کیا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا اس کی فیملی بتا رہی ہے کہ اس کی حالہ ٹھیک نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ڈراما کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے وہ وہ کر رہی ہے اور جو سلمہ جو بات کہتی ہیں آپ اس پر امان لے آتی ہیں جی آمین کہہ دیتی ہیں اب سلمہ نے یہ بات کی ہے جی اس نے بھی سو سائٹ کومنٹ کی تھی اور ہسپیٹل وہ ایڈمیٹ ہوئی تھی تو ڈاکٹر اس کے آئی تینک سوسر نے یہ بات بتائی ہے تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ آئی تینک وہ دو یا تین منت پریگنٹ بتایا تھا کہ پریگنٹ ہے اور آپ نے یہ اس طرح کی حرکت کیوں کی ڈاکٹر نے ڈانڈ ڈپڑ کے اس کو گھر بھیج دیا جی مجھے یہ بتائیں جو لوگ باہر رہتے ہیں نا سعودیہ میں خاص طور پر میں بھی وہاں بہت عرصہ رہ کر آئی ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ خالہ جی کا بارہ نہیں ہے یہ پاکستان یہی ہے ہمارا کہ آپ چلے گے دو چار پیسے ڈاکٹر کو کھلا دی اور چھپ کر کے دوائی لے کر آ گیا ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا وہاں پر وہ سب سے پہلے ریپورٹ کرتے ہیں پولیس آتی ہے آپ سے پوچھ کے آپ کو شاید مریم فہد جو ہیں انہوں نے یہ سب ڈیٹیل بتائی ہوگی کہ وہاں کے رولز کیا ہیں وہاں کے تو رولز سخت ہی بہت ہے وہاں پر اگر آپ اپنی جو گاڑی ہے وہ غلط راستے پر لے جائے اگر آپ وہاں زیادہ تیس پیٹ میں چلائیں وہاں پر آپ کو گرامہ ہو جاتے تو یہ تو پھر ایک اپنی جان لینا ایک وہ خود اس کی جان اور ایک وہ پرگننٹ ہے دو جانے دو جانے اس نے لینے کی کوشش کی ہے تو پتہ ہے اس کے اوپر وہاں پر کتنی زیادہ ایکشن ہو سکتا ہے اس بات پر مگر نہیں جی وہ جی آپ کی سلمہ اپنی ہے انہوں نے کہہ دیا تو آپ لوگ امان لے آئے ہیں کہاں چلی گئی ہیں وہ اس دن کے بعد انہوں نے ایک بات بتا دی سوشل میڈیا پر رولا ڈال دیا اور خود کہیں غائب ہو گئی ہیں آپ اس کی بات پر یقین لے آتے ہیں اور اس بیچاری نے یہ ہم نہیں جانتے یہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون بندہ کتنا سچا ہے اور کون بندہ باتیں بنا کر لگا رہا ہے اب اس بیچاری نے پتہ نہیں یہ کام کیا کہ نہیں کیا آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو جی سلمہ نے کہہ دیا ہے آپ لوگ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے اسلام میں بھی چار گواہ ہوں گناہ کے تو پھر وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چار بندوں نے دیکھا ہے اس نے گناہ کیا یہ گوائی دے رہے ہیں تو اس پر سزا نافذ ہوتی ہے تو وہ اس بندے کو سزا دیتے ہیں اگر اللہ تعالی نے جو بندے کو عقل دی ہوئی ہے وہ آپ استعمال کرو تو اس نے بس اتنی بات کہہ دیئے کہ میں نے اس نے بہت زیادہ آپ کو پروو بھی نہیں دیئے کوئی تصویر بھی نہیں دکھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پتا چلے یہ بات پکی ہوئی مگر نہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ستارہ بری ہے ستارہ بری ہے سلمہ جی سچی ہے اور اس نے یہ جو سوسائیڈ والی بات بتائی جو سوسر ہے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ان کو بھیج دیا مجھے تو ہسی آ رہی ہے وہاں پر تو اس چیز کا اتنا سخت ایکشن لیتے ہیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے وہاں کے رولز خاص طور پر یہ جو پاکستانی ہوتے ہیں نا پاکستانی اور جو دوسرے آٹ آف کنٹری سے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ سخت ہیں کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے سعودی نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ ان کی وہاں پر کوئی تھوڑی بہت جان پہچان ہوگی یا کچھ ہوگا تو آپ اپنا معاملہ جو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے نہیں جی یہ سب کچھ وہاں پر نہیں چلتا وہاں پر بہت زیادہ سختی ہے وہ جو بات کہہ دے گی آپ لوگ امان لے آئیں گے جی اس نے بلکل ٹھیک کی ہے اب اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں اس نے سوسائیڈ کمیٹ جو کی ہے یہ نینہ نے تو آپ لوگ کئی لوگوں نے یہ کہا جی ہاں جی اس نے تو الرجی کی گولییں کھا لیں تھی لائیو آ کر کون کرتا ہے یہ وہ خدا کا نام ہے آپ چھوڑ دو کسے بندے کو تو خوش رہنے دو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے نینہ جو ہیں اس نے دوبارہ اپنے ویلوگنگ شروع کر دی ہے تو میں اس طرح سے بھی ریکویسٹ کروں گی پلیز جو آپ کے ہیٹرز ہیں وہ باتیں کرتے ہی رہیں گے اگر آپ اپنے ویلوگز بناتی ہیں وہ تب بھی باتیں کریں گے جو ساجت بھائی تھے پہلے وہ آتے تھے وہ کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے تھے کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے تھے اپڈیٹ دے دیتے تھے انہوں نے بھی اپنا دینا بند کر دی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کو ساجت بھائی چاہیے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کروائیں ان کو لے کر آئیں دوبارہ تاکہ وہ اپنے ڈپریشن سے نکلے اگر یہ آپ اپنے سر پر سوار کر لوگے تو یہ زیادہ آپ کے سر پر ناچیں گے آپ ان کو بالکل وہ کہتے ہیں ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو آپ اس طرح شروع کر دیں ایک کان سے سنیں دوسرے سے آپ نکال دیں آپ اپنی ویلوگنگ ریگولرلی شروع کریں ہم لوگ جو ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے صرف جو آپ کے گھر کی روٹینیں آپ وہی کریں آپ وہ جو اپنے ریلیٹیوز اگر آپ ان سے بھی ملنا نہیں چاہتی تو آپ ان کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ کسے نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا جو آپ کے سگے تھے جو آپ کی ماں بہن بنی ہوئی تھی باپ بنا کسے بھائی بنا ہوا تھا کسے نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا ہر کسے نے اپنا رول بہت اچھے سے نبھایا ہے آپ سب کو چھوڑ دیں آپ اپنی ریگولر روٹین کے ویلوگز بنائیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دوبارہ اپنی زنگی کی طرف واپس آئیں باقی اللہ تعالیٰ کارساز ہے آپ ثابت قدم رہیں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کے مشکل دور کرے گا سانیے پیدا کرے گا تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نینا نے جس طرح شروع کر دیا تو پلیز آپ بھی آئیں جس طرح آپ نہیں بنا رہی ویلوگز لوگوں کو تو زیادہ موقع مل رہے وہ تو اور باتیں بنا رہے ہیں آپ نے دیکھیں ویلوگز بنانا آپ بناتی تھی تب بھی یہ باتیں کرتے تھے آپ نے بنانا چھوڑ دیا یہ تب بھی باتیں کریں یہ ہیٹرز کرتے رہیں گے ان کا کام یہی ہے پلیز آپ دوبارہ واپس آئیں اپنے ویلوگز شروع کر دیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے میری ویڈیو جو بھی دیکھیں جو ستارہ کے سپورٹرز ہیں پلیز اس کو آپ وائرل کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو تاکہ یہ ستارہ تک پہنچے اس کے اندر تھوڑا ہنسلہ پیدا ہو وہ دوبارہ سکرین پر ہستی مسکراتی ہے قسم سے جب میں نے اس کی وہ تصویر دیکھی ہے جس میں اس نے اپنے آئی برو شیف کے بال کٹے میرے دل کو اتنا کچھ ہوا ہر وقت ہستی مسکراتی اپ ٹو ڈیٹ رہنے والی ستارہ اس بیچاری اس کی ذہنی جو جس کرب سے گزر رہی ہے ذہنی عذیت سے وہ چیخ چیخ کر تصویر میں نظر آ رہی ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے جن کو انہوں نے ایڈیٹنگ کا نام دی ہے اگر ایڈیٹنگ ہے نا تو پھر آپ لوگ بھی ویسے ایڈیٹ کر کے دکھا دو کہ یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کیا ہوا ہے ہماری بھی ایسے ایڈیٹ ہو سکتی ہے خدا کا خوف کرو کسے کے ساتھ اتنا مت برا کرو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہونا شروع ہو جائے پلیس تارہ میری دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنے ویلوگز بنانا شروع کر دیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دوبارہ اپنے یوٹیوب پر آئیں جو آپ کی سپورٹر ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے جنہوں نے دیکھنا ہے وہ تو آپ کو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے جو آپ کی ہیٹرز ہیں وہ آپ کو نہ دیکھیں آپ ان کو بالکل اگنور کر دیں اور دوبارہ سے اپنے ویلوگ بنانا شروع جی تو ان کا جو چینل ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے چینل پر بھی سٹرائک آ چکی ہیں تو وہ انسٹاگرام پر اب اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہیں کہ وہ اب دوبارہ جو مطلب ہے کہ وی لاؤگز وغیرہ بناتی تھی ویڈیوز بناتی تھی وہ نہیں بنائیں گی تو چلیں ہم سب جو ان سے پیار کرتے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں ہم سب مل کر اپنی ستارہ کو واپس لے کر آتے ہیں تاکہ جیسے وہ پہلے ہستی مسکراتی آتی تھی بلکل ویسے ہی آئے اپنے ویلاؤگز ہم سے شیئر کریں ٹھیک ہے جی تب تک کے لیے اللہ حافظ